بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم اسلامی تعلیم حصہ اول پر رہے ہیں صفاہ نمبر اٹھاسی تک مکمل پر لیا ہے آج صفاہ نمبر نواسی پڑھنے جا رہے ہیں پچھلے سبق کے اندر ہم نے اتحیات ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا آج درود شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف جو اتحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے جب سلام فیرنا ہو جو اتحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے جب سلام فیرنا ہو جے اتحیات نہ پچھی پدواما آوے چھے جہرے سلام فیروانی ہوئے یعنی دو رکعت کی ہم نے نیت کی ہے تو دو رکعت کے اندر اتحیات کے بعد پڑھیں گی اور اگر چار رکعت کے ہم نے نیت کی ہے تو چوتھی رکعت کے اندر اتحیات کے بعد درود شریف کو پڑھیں گی یعنی اخیری قائدے کرنے چاہے دوسری رکعت کا اخیری قائدہ ہو یا چوتھی رکعت کا اخیری قائدہ ہو اخیری قائدے کا اندر اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد اے اللہ رحمت نازل فرماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ رحمت نازل فرماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلا آل محمد اور آل پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انے اولاد پر آل آل نہ مینو اولاد انے اولاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کما صلیت علی ابراہیم جیسے رحمت نازل فرمائی تونے ابراہیم علیہ السلام پر جیوی ری تے جیسے جیوی ری تے جیوی ری تے رحمت نازل فرمائی تے ابراہیم علیہ السلام پر وعلا آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی انے اولاد پر ابراہیم علیہ السلام نے انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے لائک بری بزرگی والا ہے کھرے کھر تو وکھارنا لائک تعریف کے لائک وکھارنا لائک ارڈو کندر لائک پڑھا جے گا اور گجاتی کندر لائک وکھارنا لائک موٹی بزرگی وارو چھے بری بزرگی والا ہے موٹی بزرگی وارو چھے اللہم بارک علی محمد اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر ہی کی طرح پڑا ترجمہ ہے لیکن اوپر اللہم صلی تھا یہاں پر بارک ہے تو بارک کا معنی برکت نازل فرما صلی تھا تو اس کا معنی رحمت نازل فرما تو صرف صلی اور بارک کا فرق ہے وانا جیسا پہلا حصہ ہے ویسا ہی دوسرا حصہ ہے صرف صلی اور بارک کا فرق ہے اللہم بارک علی محمد اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلا آل محمد اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پورا پہلے آ گیا ہے اے اولاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کما بارکت علی ابراہیم جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر وہاں پر کما صلیتا تھا یہاں پر کما بارکت ہے صلیتا کا معنی ہوا تھا جیسے رحمت نازل فرمائی اور یہاں پر برکت صرف رحمت اور برکت کا فرق ہے جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر جیوی دیتے برکت نازل فرمائی تے ابراہیم علیہ السلام پر وعلا آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی انہیں اولاد پر آل اولاد انہیں اولاد پر ابراہیم علیہ السلام نے انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے لائک بری بزرگی والا ہے کھرے کھر تو وکھرنا لائک موٹی بزرگی والا چھے تو یہ پورا دروس شریف ہے دو حصوں کے اندر ہیں پہلے حصے کے اندر اللہ کی رحمت کو مانگا گیا ہے اور دوسری حصے کے اندر اللہ کی برکت کو مانگا گیا ہے تو دروس شریف ہمیں کسرت سے پڑھتے بھی رہنا چاہیے حادیث کرنا دروس شریف کی بری فضیلتیں ہیں تو پورا دروس ابراہیم یہ ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید تو ہمیں یہ پورا دروس شریف اچھی طریقے سے صحیح صحیح پڑھنا بھی آنا چاہیے تو اس کے لئے سیکھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے جہان سے سننا چاہیے اگر کوئی ہماری پڑھنے میں غلطی ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے امید ہے کہ آج کا سبق اچھی طریقے سے سمط میں آ گیا ہوگا دعاوں کی درخواست ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ